شف پال کا انڈیا کو لے کر بڑا پلان دوہزار چوبیس سے پہلے دوہزار تیئس میں کر دیا اعلان انڈیا میں پی ایم پت کے لیے ایک نہیں آنے دعویدار شف پال نے دے دیا سندیش پی ایم پت کے لیے کسے رہنا ہوگا تیار ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کھل کر بتائی جائے سیاست میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اشاروں اشاروں میں بتائی جاتی ہیں اشاروں اشاروں میں سنکیت دیے جاتے ہیں کچھ ایسا ہی سبا کے راستی امہ سچپ شف پال یادب نے سنکیت دے دیا ہے ایک طرح سے راج نیتی میں انٹریسٹ رکھنے والوں کو بتا دیا ہے کہ انڈیا گڑبندن سے پی ایم پت کے لیے چہرہ کون ہوگا اگر دوہزار چوبیس میں انڈیا گڑبندن کی فاتیاں ایک ہو کر لگتی ہیں اگر اس میں جیت ملتی ہے تو تب پی ایم پت کے لیے کس نیتا کو آگے بڑھایا جائے گا اس کے بارے میں شف پال نے خلاصہ کر دیا ہے بی جے پی کی اور سے اس بات پر اکثر انڈیا گڑبندن کے نیتاؤں پر تنج کسا جاتا ہے کہ ان کے پاس پی ایم پت کے لیے ایک سرب سمت چہرہ نہیں ہے جس کو آگے کر کے چناب لڑا جا سکے جبکہ انڈیا کے پاس پی ایم کے چہرے کے طور پر نرینڈر موڈی ہے جن کی ساکھ نہ صرف بھارت بلکہ دنیا پھر میں ہے سپا دیکھ شکھلے شیادف سے بھی اس بارے میں جب سوال کیا گیا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا گڑبندن کے پاس ایک نہیں کئی پی ایم پت کے لیے چہرے ہیں اب اپنے بھتیجے اور سپا دیکھ شکھلے شیادف کی کئی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سپا کے راستری امہ سچپ شف پال گیادف نے انڈیا گڑبندن کی اور سے پی ایم پت کے چہرے کے طور پر سنکیت دے دیے ہیں شف پال سے ایک سوال کیا گیا انڈیا گڑبندن میں پردھان منتری پت کا چہرہ کون رہے گا اس سوال پر شف پال نے جواب کچھ اس طرح سے دیا کی کہا کی گڑبندن کے پاس پردھان منتری پت کے بہت چہرے ہیں سمیں آنے پر تیہ کر لیا جائے گا سماجبادی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے آنے والے چناؤں میں اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا کر باہر کرنا ہے یہ جواب اکھلیش کی اور سے دیے گئے جواب سریخہ ہے جب اکھلیش سے سوال کیا گیا تھا انڈیا گڑبندن کے اپر ہینڈ کس کا ہوگا اس سوال پر اکھلیش نے کہا تھا کہ سفا چاہتی ہے کہ بی جے پی ہارے سیٹوں کو لے کر ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے کس کو کتنی کتنی سیٹیں ملیں گی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے ابھی ایک ہی مقصد ہے کہ بی جے پی کو کیسے ہرائے جائے بی جے پی کا مقابلہ کون کر پائے گا اب لڑائی یہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ یو پی میں اگر سفا بی جے پی سے مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو سفا پی ایم پت کے دعویدار کے طور پر اکھلیش یادب کو آگے بڑھا سکتی ہے ایک طرح سے شیف پال نے یہ سنکیب دے دیا ہے اگر لوگ سفا چناؤں دوہدار چوبیس میں سفا بہتر پردرشن کرتی ہے تو سفا کی اور سے اکھلیش یادب کو پی ایم پت کی دعویداری کے طور پر انڈیا گڑبندن میں پیش کیا جا سکتا ہے ویسے بھی یو پی سے ہو کر ہی ڈلی کے لیے راستہ جاتا ہے شیف پال نے سیٹ شیئرنگ پر بولتے ہوئے کہا کہ ابھی سیٹوں پر چرچہ کے لیے کافی سمیں ہے باتچیت ہو جائے گی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا گڑبندن مضبوطی کے ساتھ مل کر بھارتی جنتہ پارٹی کو دیش سے ہٹانے کا کام کریں موسیقی